ہم کیا چاہتے ہیں آزاد اسی طرح کا پیغام ہم نے بنگالیوں کو دیا تھا سر مسنگ پرسن کے پر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو میاں جب افغانستان چلے جاتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسنگ پرسن کیا آزاد بلوچستان جب ہوگا جائے ہن دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولے گا تو دوستو آج پاک میڈیا بات کر رہے کیسے پاکستان میں بلوچستان فیڈر مومیٹ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور کچھ دنوں پہلے اسنا بات میں بلوچ گہے تے پیوٹس کرنے کے لئے مسنگ پرسن کے بارے میں اور انہیں پاکستانی پولیس نے مار پیٹ کے جیل میں ڈال دیا تو اس پہ اب پاکستان میں جو ہیمن رائس کے لائر ہے وہ کہہ رہے کی بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہے وہ دیکھ کے انہیں 1971 میں جو بنگالیوں کے ساتھ پنجابی آرمی یا پاکستانی آرمی نے کیا تھا اس کی یاد آ رہی ہے اور پاکستانی میڈیا یہاں پہ کہہ رہے گے ان بلوچوں کو باہر سے سماثن مل رہا ہے اور بلوچستان کے فیڈر مومنٹ اور بھی زیادہ تیز ہو رہی ہے دوستو یہ ویڈیو بہتی محصرہ رہے تیزہ پورا صرف دیکھے گا تو چلیئے اور انتصار نکر کے اس ظالم ریاست سے آرادی اس جابر ریاست سے آرادی اس ظالم ریاست سے آرادی اس جابر ریاست سے آرادی آرادی جلدی کر اب یہ ان بیغرطوں کے لی سرداروں کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بدقسمتی سے دو پیغام گئے ہیں ایک پیغام تو بلوچستان کے لوگوں کو گیا ہے ریاست کی طرف سے کہ ریاست کو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کی پروان نہیں ہے ہم لائک کریں یا نہ لائک کریں بخدا یہ پیغام گیا ہے کہ آپ کی آواز اگر وہ درست بھی ہے اور اگر آپ تربت سے پیدل چل کر یہاں آرہے ہیں تو ہیل ویڈ یو یہ پیغام خطرناک اس لیے ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اسی طرح کا پیغام ہم نے بنگالیوں کو دیا تھا اس کا انجام اس کا انجام جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا بڑا خراب تھا آپ نے ان کو تشدد کر کے جس طرح ان پر بہمانہ تشدد کیا تو وہ آواز نہ صرف اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچی میڈیا تک پہنچ کی بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے بھی پار کر گئی آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں اب یہ بات ہے کہ پاکستان میں وہ بلوچ جو ماورہ عدالت قتل اور جو لاپتہ افراد اور جو ڈیتھ سکوٹس کے خلاف اتجاز کر رہے ہیں ان کو ریاست میں دخیل دیا تو یہ پیغام دنیا بھر میں گیا بلوجستان کے لوگ آئے تھے وہ بھی ایک ہنگامہ تھا سردی دیکھیں ہمارا پیٹا گیا نائنٹین سیمٹی سے آپ حالتے جنگ میں ہیں بلوجستان مسلسل ملٹری آپریشن نائنٹین سیمٹی سے ہو رہا ہے کہہنے کو کیا کون سا پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے بھر کو پوچھنے والا ہو تو پوچھے n اور آرزو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ڈالروں میں چیز چاہیے ہوتی ڈالر مل جاتے ہیں سنا تھا کسی کا بھائی یہاں پہ پیزا ڈلیوری کرتا تھا اب ڈیڑھ سو پیزوں کا مالک ہے پھر وہ وہ آپ اس کو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے کنٹری کے ساتھ بلوچستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ missing persons کی بہت بڑی تعداد ہے آرمی جس کو مرضی آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بندہ کہاں ہے اس کے گھر والے ٹونٹے رہتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد کسی کی لاش مل جاتی ہے اب اس ساری situation میں کیا کہیں گے بلوچستان کے لوگوں کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک آزاد دیش کی مومنٹ کو اور strong لی چلائیں بلوچستان پاکستان سے الگ ہوگا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ ہے کہ ایسی ایسی تصویر ہیں ایسی ایسی ویڈیوز بلوچستان کی آ رہی ہیں کہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے ہماری ماں و بہنوں پہ اور سب سے زیادہ مجھے غصہ کہہ لیں مجھے جو اندر سے مایوسی کہہ لیں فرسٹریشن کہہ لیں وہ ان بلوچ سرداروں کے لیے ہے جن کے بچے یہاں پہ یوروپ امریکہ میں فراریوں میں گھومتے ہیں بنگلوں میں رہتے ہیں وہ وہاں پہ یاشیاں کرتے ہیں لیکن ان کے لوگوں کے اوپر اتنا اتی اچار ہو رہا ہے اس پہ وہ آواز تک نہیں اٹھا رہے اس لیے کہ بیغیرت ہیں اور ان کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ آزاد بلوچستان جب ہوگا تو ان سرداروں کو وہ اپنے اصل دیش یوروپ امریکہ کی طرف بھاگنا پڑے گا کہ مجھے یقین ہے کہ پھر بلوچ ان لوگوں کو اپنے بلوچستان میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے سورسز جن سے میں نے بات کی انکلوڈنگ دی پولیس سورسز میں آپ سے یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ ان پورے واقعات کی سیکونس پہ جو کچھ ہو رہا ہے سنس بیٹنس ٹے اور اس سے پہلے سے خاصی حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے اچھے زمانوں میں اسلام آباد کی آئی جی پی سے میں فون اٹھاتا تھا ان سے بات کر لیتا تھا لیکن اس ٹیج کی اوپر ظاہر ہے کہ اسلام آئی جی پی اکبر ناصر ناصرک پر جو ہیں ان سے بات کرنا ممکن نہیں ہے وہ میرا فون دیکھ کے گھر آ جائیں گے در جائیں گے لیکن میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے اور اسلام آباد کی انتظامیاں جو ہے وہ ان سیکونس آف ایونٹس کے اوپر جو نیشنلی ہو رہے ہیں اور جو انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں خاصی حیران پریشان ہے اسے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے اہمی والی پولیس تشدد کرتی ہے لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے بلوچ یک جہدی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا درمیان میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو بسوں میں ڈال کے واپس بلوچستان بھیج دیا جائے پھر وہ کوشش بھی ناکام ہو جاتی ہے اب سو سٹوڈنٹس میسنگ ہیں جن کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ ایشیو آرگینک نہیں ہے یہ ٹوٹلی نیچرل نہیں ہے یہاں پہ ایونٹس پیدا کیے گئے ہیں اب یہ کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اگر اس کی ساری ڈیمنشن انٹرنل ہوتی تو زیادہ آسان تھا سمجھنا لیکن انٹرنل کے علاوہ اس میں آپ کو ایک ایکسٹرنل ڈیمنشن جو ہے وہ نظر آتی ہے چلی دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو جو لوگ کہہ رہے گی یہ سب بلوچوں کو بہار سے مطد ملو دیئے پاکستان تو جب سے بلوچستان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے تب سے یہ لوگ یہ کہہ رہے گی یہ بلوچ بھارتی ایجنٹ ہے اور اس لئے ہمیں وہاں پہ پاکستانی آرمی کو رکھنا پڑ رہا ہے تو یہ ان کا پورانا بہانہ کی بلوچوں کو بہار سے سمجھن ملو رہے پاکستانی آرمی نے بلوچوں کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد بلوچ اپنے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر پاکستان کے پاس سچ میں سبوٹ ہوتا کہ ان بلوچوں کو بہار سے سمجھن ملو رہا ہے یا بھارتی نے پیسہ دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی سبوٹ وہ ضرور دکھاتے اور پاکستانی اتنے شریف نہیں ہے کہ وہ اس پہ چوبچاب رہتے اور کوئی سبوٹ نہیں دکھاتے اگر ان کے پاس ہوتے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ بلوچ آئے تھے میسنگ پرسن پہ پیوٹریس کرنے کے لئے اور پاکستانی آرمی نے ان پیوٹریسٹروں کو ہی میسنگ پرسن بنا دیا تو پاکستانی آرمی ایسی حرکتوں میں ہی نمبر وان ہے جنگ میں تو جی نہیں سکتی تو اپنے لوگوں پہ وہ یہ سب کرتی ہے تو چلی دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بار با سکھیا اور ہمارے چینل کا سسکیب کرنا مدھولی کا تھانکی ویری مچ موسیقی موسیقی